رسول پاک کی دکیاری امت پر عنایت کر مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مالا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ تم اپنی محفل کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی کلینک آج ہم اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع کافی اہم ہے جی ہاں ناظرین میرا موضوع ہے سلیپ یعنی کہ نیند آج کا ہمارا موضوع اہمیت کا حامل ہے مدنی چینل کے ناظرین نیند وہ اہم حصہ ہے ہماری زندگی کا کہ اگر یہ پوری نہ ہو اگر اس میں ڈس آرڈر رہے تو ہمارے زندگی کے باقی معاملات دیگر معاملات بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں اگر رات کی نیند پروپر نہ ہو یا دن کے کسی حصے کا جو ڈیوریشن ہے نیند کا بسیکلی اگر وہ پورا نہ ہو تو دن بھر ہمارا کافی آزمائش میں گزارتا ہے مطلب فیلنگز ہماری جو ہیں وہ ایک عجیب رہتی ہیں سر میں درد رہتا ہے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہم اپنے کاموں پہ توجہ نہیں دے پاتے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہمارا ذہن جس میار پہ کام کرنا چاہیے جس میار پہ سوچنا چاہیے اس میار پہ اپنی کارکردگی پیش نہیں کرتا تو اپنے ڈاکٹرز کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر کوشش کریں گے کہ کافی ہینڈسم قسم کا ڈسکشن ہو تاکہ ہم اپنے ناظرین تک بہترین معلومات پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں اور ایک اچھی نیت کر لیتے ہیں کہ ایک اچھی نیند اگر ہوگی تو ہمارا جسم بھی صحت مند ہوگا ذہن بھی صحت مند ہوگا اور اس نیت کے ساتھ اگر ہم سوئیں گے کہ اگر ہم اپنی نیند پوری کریں گے تو اچھی صحت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادات پر قوت حاصل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس نیند کا بھی ثباب ملے گا تو انشاءاللہ اپنے موضوع کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحبان کی طرف السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمد اللہ ڈاکٹر صاحب موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے اور نیند سب سے بڑا مسئلہ تو کیا فرماتے ہیں نیند ہماری زندگی میں کتنی امپورٹنس ہوتی ہے شاکو بے جیسے یہ جو سلسل ہے ہمارا نیند کے حوالے سے اس کی اگر ہم شروع میں سمجھ لیں یہ آویرنس سے ریلیٹڈ سلسلہ ہے اس میں معلومات اہم دی جائے گی اور جو علامتیں بتائی جائیں گی ممکن ہے کہ ہم علامتیں مل بھی رہی ہوں گی تو ضرور نہیں ہر ایک کو یہ نیند کا مسئلہ ہو اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے سسٹم باڈی کے اندر بنا ہوا کہ انسان کو جب نین آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ صرف سو جاتا ہے دماغ منٹلی بھی دماغ ایکٹیو بھی ہوتا ہے باڈی بھی ایکٹیو ہوتی ہے دماغ کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں اگر بندہ نہ سوئے مستقل جاکتا رہے تو اس کے بھی نفسانات زیادہ سوتا رہے تو اس کے بھی نفسانات گھنٹے کی نین نیو بانڈ ہے ایک سال کا پھر جیسے سے ایج بڑھتی بڑھتی رہتی ہے اس سے سب سے نین کا دوریشن کم ہوتا رہتا ہے ابھی جو ایڈلٹ ایج ہوگی یعنی تیس سے چالیس سال یہ چھے سے سات گھنٹے اس کی نین ہوتی ہیں اب زیادہ ایج آگے جائے گی تو نین جو ہے وہ کم ہو جائے اب یہ نین سونے کا جو وقت ہے نا یہ ہے امپورٹنٹ رات میں سونے کا وقت ابھی قدد کا نظام بنا ہوا ہے اور جیسے عشاء کی نماز ہوتی ہے کچھ دنوں پہلے ہمیر اللہ علیہ وسلم کا مدنی پھول بھی تھا مدنی مذاکرے میں کہ عشاء کے بعد دو گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دو گھنٹے کے بعد آپ سونے کی ترقیت ہے یعنی اگر آٹھ بجے عشاء ہے تو دس بجے تقریباً آپ سو جائے نو بجے ہے تو میکسیمم گیارہ بجے تک آپ سو جائیں اب یہ ہمارا جسے سسٹم بھی اسی طرح بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں سرکیڈین ڈیڈم بھی بولتے ہیں سلیپ ویک سائیکل بھی بولتے ہیں اب جیسے اب صبح روشنی ہوئی اور دن بھر روشنی ہے اور مغرب کی نماز ہو مغرب کی نماز ہوئی مغرب کا وقت ہوا تو روشنی ختم ہو گئی تو انسان کے جسم میں سینسر بھی موجود ہے جیسے ہماری آنکھ ہیں آنکھوں کے اندر جو پردہ ہے ریٹینا جس کو بولتے ہیں اس کے اندر ریسپٹر ہوتے ہیں سینسر ہوتے ہیں جب لائٹ سورج کی جانا بند ہو جاتی ہے تو دماغ کے اندر وہ کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں وہ انڈیکیڈ کرتے ہیں ایک خاص ایریا کو جو سلیپ کا ایریا ہوتا ہے کہ اب اندھیرہ ہونا شروع ہو گیا اب آپ نیند کی طرف بڑھ لیں نہیں وہ کیمیکل دماغ میں ریزڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے مطلب ریز ہونا سٹارٹ جب وہ بڑھ جاتا ہے تو وہ دماغ سکون کی طرف جانے لگتا اور یہ نیند کی کیفیت آ جاتی ہے اور بندہ سونے کی طرف چل جاتا ہے سیم جب روشنی آنے کا وقت قریب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کیمیکل جو ہے آپ کا کم ہو رہا ہوتا ہے بندہ اٹھنے کی طرف آنے لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بات سے یہ سمجھا جائے کہ نیند کے لیے بھرپور اندھیرہ ہونا بھی لازمی ہے پھر ابھی یہ تمہیں آپ کو نورمل فسیولوجی بتا رہا ہوں جو کہ نیچرل ہے جو جس طرح باڈی رسپونڈ کرتی ہے ایک نیند کا سمجھ لیں کہ فسیولوجی یہ سمجھ لیں کہ یہ نیند نورملی اسی طرح ہوتی ہے اب اس میں آپ جو جو چیزیں ڈسٹرپ کرتے چلے جائیں گے وہ چیزیں آپ کو پھر وہ نیند کی قوالیٹی اور نیند کا جو ٹرک آتا رہ گیا وہ خراب کرتی چلی جائے گی آپ نے فرمایا ہے نیند کے حوالے سے کافی اچھی ڈیٹیل میں آپ نے بات کی ہے اس کے اندر کے اندر سے مدنی چینل کے ناظرین کے لئے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نیند ہماری باڈی کے لئے ضروری کیوں ہے ایک نیچرل پروسیس ہے جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ یہ جس طرح ہماری باڈی کے لئے کھانا پینا سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو آپ کے نیند بھی آپ کو آپ کے دماغ کے لئے کیونکہ آپ کے دماغ کو وہ بیسکلی ریسٹ دیتی ہے جب آپ ریسٹنگ پوزیشن میں آجاتے ہیں اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے خدرت کی طرح سے دیکھیں کتنا بہترین نظام ہے کہ جب آپ ریسٹنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں نیند کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ عام روٹین سے زیادہ کام کر رہا ہوتا دوکر صاحب یہ تو ایکٹیو ہو جاتا ہے نیند میں بھی بندے کا دماغ چلے ایکٹیو لی کام کرتا ہے ایک ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ ایک ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ ہے وہ یہ بہت ایکٹیو لی کام کرتا نیند کی کوئی قسم ہے جو آپ نے کہا ہے ریپیڈ آئی مومنٹ نہیں وہ ہیں دو ویرائیٹی ہیں اچھا دو اقسام ہیں اس کے اندر چینجز ہیں اب اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو چیز بولی بڑے اچھی بولی اس میں جسے ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہا ہے ہم جسے دن بھر جو کام کرتے ہیں جو کچھ سیکھتے ہیں جب ہم سوتے ہیں تو وہ ہماری میموری میں جا کے سٹور ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں میموری کنسولیڈیشن اوکے اب جیسے آج میں نے کام سیکھا کام کیا جب میں سو ہوں گا تو وہ جو ریفلیکس بنے ہوئے ہوتے ہیں نیرون کے کنیکشنز ہوتے ہیں وہ پھر کنسولیڈیٹ کرتا ہے انٹرسٹنگ پروسس ہے جس طرح سے کمپیٹر کے اندر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسی وقت ڈیٹا سٹور بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں جو ڈیٹا سٹور ہو رہا تھا وہ اس ٹیم پہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور ایک کنسولیڈیٹ کا مطلب یہ پکا ہو گیا پکا فکس ہو رہا ہوتا ہے جب آپ نے اس میں ایک جیسے زیادہ کام کرنے کے حوالے سے بات کی ہے تو اس میں ایک آسان سا مثال یوں دے سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک فیکٹری ہے فیکٹری کے اندر ایک ٹائم پیریڈ ہے اس ٹائم پیریڈ میں کام ختم کر دیا تو آپ کا ایک عملہ ہوتا ہے اس عملے نے ایکسٹرا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کا جو پیسیج اس کو کلیر کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا جو سامان کی ترسیل کا جو راستہ ہوتا ہے وہ کلیر ہو جائے سپر اسٹور کی ایک مثال دے جائے کہ دن بھر تو سامان جا رہا ہوتا ہے اور آ رہا ہوتا ہے مختلف ترسیل چل رہی ہوتی ہیں لیکن جو رات کا عملہ ہوتا ہے وہ سپر اسٹور بند ہونے کے بعد اس انویٹری کو فل فل کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ جو کمی ہوتی ہے اس کو کیونکہ جو سگنلز کا پیسیج ہوتا ہے وہاں کی صفائی جو ہے بسکلی وہ ریڈیکلز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اس کی صفائی وغیرہ کرتے ہیں تاکہ اب آپ نیچرلی دیکھیں جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو فریش فیل کرتے ہیں یہ قدرتی چیز ہے یہ ہر انسان فیل کرتا ہے رات کو سوتے ہو آپ بہت تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اگر نین پروپر ہوئی ہو تو آپ بہت زیادہ فریش اگر آپ فرض کریں گے جیسے کیلولا کی بات کرتے ہیں وہ بھی آدھے پون گھنٹے کا کیلولا ہوتا ہے آدھے پون گھنٹے کا کیلولا سری طریقے سے لے کر اٹھتے ہیں تب بھی آپ کافی فریش محسوس ہو کرتے ہیں اس کی ریزن سے یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جتنا بھی انٹرنلی جو میکنزم ہے وہ بڑا سٹرانگ ہو جاتا ہے اور آپ کی ساری چیزیں کو ریفرش کر دیتا ہے وہ سارے جو اندر کا میکنزم ہے اس کو ساری چیزیں ریفرش ہو جاتی ہیں صافائی ہو جاتی ہے مطبع ایک طرح سے آپ کو دوبارہ سے زیرو میٹر چیز ہو جاتی ہے جو دوبارہ سے اس نے ایکٹیولی کام کر دینا چاہتا ہے اپنی اوورال ڈیلی کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے جن کا خاص طور پر ذہن کا کام ہوتا ہے ذہنی کام ہوتا ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے ایک پروپر ٹائم کی اچھی نین لینا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے اپنی ڈاکٹر صاحب آج کل ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گیارہ بجے بھی جا کے بس سر پر لیڑ جاتا ہے سونے کے لیے اس کے باوجود نیند پروپر نہیں آرہی ہوتی مطبع ہوتا یہ ہنٹا ڈیل ہنٹا دوکٹر صاحب جو بیان کر رہے ہیں نیند ضروری کیوں ہے پہلے یہ سمجھ میں آجا گا نیند امپورٹنٹ کیوں ہے امپورٹنٹ تو ہے آپ کی بات بھی گو ٹھیک ہے لیکن بات وہ یہ ہے کہ ابھی اس فیکٹر پر ہم یوں آتے ہیں نیند کیوں خراب ہوتی ہے جو نیند خراب ہو رہی ہے جسے اب بھی بات کر رہے ہیں اس کے مختلف ریزنس ہیں علامت ہیں کونکون سی وجوہات ہیں ایک نارمل آدمی ہے اس کی نیند کبھی بھی خراب نہیں ہوتی ہے اگر اس کی نیند دستاب ہے بھجوہات کو دیکھنا پڑے گا کیا ریزنس ہیں امپورٹنٹس ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو زیر کھانے کی امپورٹنٹس ہمیں پتہ ہونا چاہیے پینے کی ہمیں امپورٹنٹس پتہ ہو اسی طرح نیند کی ہمیں امپورٹنٹس پتہ ہونا چاہیے یوں بڑی تعداد استرداء ہا ان کو Similar routine کی چیز ہے یہ رات کو سو جانا ہے بات سے بھی سو جانا ہے یہ رات کو نہیں سو جانا ہے کیا ہوتا ہے اب ہم اس کے افیکٹس کے اوپر آجاتے ہیں اب ڈیجیس کے اوپر بات میں بات کرتے ہیں اگر فرض کریں کسی نارمل انسان کو نیند پروپر نہیں لیتا ہے کسی بھی ریزنز کی ویاسے کام کی زیادتی کی ویاسے کسی ویاسے اس کا آلٹیمیٹلی باڈی پر افیکٹ کیا پڑتا ہے باڈی پر افیکٹ لیا پڑتا ہے کہ جو آپ کے جو برین ریفرش ہو رہا ہوتا ہے نا وہ ریفرش کم ہو جاتا ٹھیک ہے افریفرشنس کم ہو جاتی تو آپ کی ڈیلی کی جو پرفرمنس ہے اس میں ڈیفینٹلی آپ کے فرق آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو آپ نیند میں آپ کے نئے خلیے بننے کا حساب کتاب ہوتا ہے ان کو طاقت توانائی دینے کا حساب کتاب ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے بعض اسٹیڈیز میں یہ آیا ہے کہ جن کی نیند کم ہوتی ہے ان میں نون ریورسیبل کے اوپر جو ہے نا خلیوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اس کے اندر بھولنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر اور دوسرے معاملات ہو جاتے ہیں جیسے بزرگوں کے اندر ہم آپ دیکھتے ہیں کم نیند کم ہوتی ہے ان کی میموری بھی بڑی شورٹ ہو جاتی ہے یاد نہیں رہتا ان کو کیا ہوتا ہے اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر نیند کا اس کے اندر آتا ہے تو اگر آپ نے اپنی ذہنی صلاحیت کو بہتر رکھنا ہے تو نیند ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پیدا کرتا ہے اسی لئے شاید انفینٹس اور ٹارلرز کے اندر جو ہے وہ نیند زیادہ ہونا ضروری ہے کیونکہ ذہن کی گروت ہوتی ہے بچوں کے اندر جو نیند پندرہ گھنٹے کی ہے نا اس کی ریزن یہ ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم کے اوپر جو ہے کیونکہ ہمارے ہاں فجر کا وقت ہے ہارمون باڈی کے اندر سے ریلیز ہوتا ہے گروت ہارمون جس کو ایک میں نے گروت ہارمون بچوں کا قدرتی میں ہم ابھی جو ڈسکشن کر رہے ہیں وہ سارا نیچرل فینومینا جو باڈی کے نیچرل ایک بچے کی سونا ایک سال سے کم پندرہ گھنٹے ہیں وہ جو اتنی زیادہ سوتا ہے تو اس کے جو گروت ہارمون گروت ہارمون کا مطلب ہے آپ کی باڈی کس طرح گرو کرے گی وہ سلیپ ہو کا ٹائم پراپر ہو کا تو جیسا دکسہ آپ ابھی بیان فرما رہے تھے آپ کی باڈی میں کس طرح گروت آئے گی دماغ میں کس طرح فریشنس آئے گی ورکنگ کی پیسٹی آپ کی اپروب ہو جائے گی اچھا اب یہ دوسرا جو ٹاپیک ہے جسا اب یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں فورٹی پرسنٹ پوپولیشن وہ ایفیکٹ ہو جاتی ہے نین سے یعنی چاریس پرسنٹ عوام سال میں ایک دو اپیسوڈ ہوتے ہیں جو اس کو بولتا ہے ہم انسومنیا اس کے دو ویرائیٹی ہیں اس میں ایک ایک ایکیوٹ کہلاتا ہے اور دوسرا کرونک اس میں یہ ٹائمنگ اس میں ٹائمنگ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے ایکیوٹ کا مطلب ہو گیا جیسے پندرہ سے اکیس دن اگر آپ کو نین نہیں آ رہی یا نین سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو پھر آپ اس کو کنسیڈر کریں گے کہ ہاں مجھے نین کی پرابلم ہے یا خود آپ کم نین لیتے ہیں ایک فیلال ابھی بائی ڈیفینیشن میں یہ ارز کر دوں ایکیس دن تک آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو یہ مستقل کمپلین آ رہی ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کریں گے مجھے نین کی پرابلم ہے اور اگر یہ ایکیس دن سے بڑھ کے کچھ مہینے ہو گئی تو یہ کرونک ہو گیا اب یہ ضرورت پڑ گئی ڈاکٹر کی تو وہ ڈاکٹر ہی اس کو پھر ڈائیگنوز کرے گا نین کی ایک بیماری جو شروع چلی نا اس کا دورانیا تین مند تک ہو گیا تو یہ کرونک کے انڈ ڈیفینیشن میں آ جائے گا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ نین کو ڈائیگنوز کرنے کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے صحیح ہے ایجی ہوتا ہے پولیس اومنیو گرافی ہوتی ہے کچھ خاص پیشنٹس کے اندر ہوتی ہے اس میں ہمیں آرز یہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ سمجھانا بھی چاہ رہا ہوں کہ بہت کنسپٹ یہاں موجود ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی یہ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا پیشنٹ آگے خود بولتا ہے مجھے نیند نہیں آتی نیند نہیں آتا آپ کوئی ڈائیگنوز نہیں کر سکتے پہلی بات اس کا کوئی ڈائیگنوزٹک ٹیسٹ بھی نہیں ہے کہ میں بلیڈ ٹیسٹ کرا لوں یہ تو آپ کی ہسٹری ٹیکنگ سے ڈاکٹر کنسلٹنٹ ہی ڈائیگنوز کر پائے گا اب آگیا سوال ایک اکیوٹ ہو گیا پھر کرونک ہو گیا پھر آگیا اس کے ٹریٹمنٹ پہ اس پہ کر دوں کہ آج کل عام بہت پریکٹس ہے کہ جیسے ہی ایک دن دو دن نیند نہیں ہم زیادہ کوشش اس پہ یہ کریں کہ یہ بہت مارکٹ کے اندر پھیلی بھی چیز ہے کہ نیند نہیں آتی نیند نہیں آرہی نیند نا آنا اب اس کی وجوہات پہ ہم آئیں گے کہ ان وجوہات کی وجہ سے نیند نہیں آرہی ہم خود سے کمپلین نہ کریں آپ جیسے کہ اپنی سیلف ازیوم کر لیں 21 دن تک ہم نے دیکھ لیا کہ نیند نہیں آرہی اب ہم ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں تو اس میں جی پی سے رجوع کروائیں یا آپ کے کنسلٹنٹ سے رجوع کروائیں دیکھیں فرسٹ آف آل تو طریقے کار تو یہی ہے کہ جو آپ کے علاقے کے اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس چاہیں نہیں جیسے فیملی ڈاکٹر کے پاس چاہیں اپنے تمام مفید ہر ڈاکٹر بھی اس نیند سے ریلیٹڈ میں سکل نہیں ہوتا نہیں ہوتا بلکل ہوتا لیکن آپ نے فرسٹ پرائیٹی آپ نے اپنے فیملی فیزیشن سے کرنا ہے اس سے شیئر کرنا ہے اپنی پرولمز کو شیئر کرنا ہے وہ اس کو دیکھے گا کہ واقعی آپ اس لیول پہ ہیں یا نہیں ہیں کہ آپ کو کنسلنٹ تک ریفر کیے جائے وہ وہاں سے ایک طرح سے کہتے ہیں کہ فیلٹر کرے گا صحیح فیلٹر کرے گا اگر وہ سمجھے گا کہ ہاں آپ کو کنسلنٹ کی نیڈ ہے آپ کو ایسے نیورالجیس کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو آپ کو ریفر کر دے گا لیکن اگر وہ سمجھے گا کہ فردر ٹائم بینگ آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے اس پرابلم کو ہم سوٹ آؤٹ کر کے یہ دوہ دے کے ساتھ آؤٹ کیا جا سکتا ہے تو ممکن ہے یہی چیز روکنی ہے اب مسئلہ دیکھیں اگر آپ نے دیریکٹلی سپیشلس کے پاس ہی بھیجنا ہے مریض کو تو وہ تو اس کے لیے آدمائش والی بات ہو جاتی کہ آپ کو بتا ہے آج کل کی اگر آج سیلیریو پہ گھر ہم گوھر کرتے ہیں میں دسکرسن میں یوں لے کے آئے ہوں کہ نہ جی پی تک جایا جاتا ہے نہ کنسلٹنٹ تک جایا جاتا ہے اگزیکٹلی دیکھیں ڈاکٹر تک پہچانا ضروری ہے بہت آرام سے ویلیبل ہے نورمالی میڈیکل پہ جا کے نیند کے شکایت کر کے وہ نیند کی گولیاں لے لی جاتی ہیں بس یا ذہنی سکون کی گولیاں لے لی جاتی ہیں عمومی طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی عدویات وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں تو ہمارا بیسیکلی کونسپٹ یہ ہے کہ ایک تو ذاتی طور پہ خود سے عدویات کسی بھی قسم کی ناستعمال کریں علاقے میں آپ کے دکھیں سمپنسی بات یہ ہے کہ پیچھے کونسپٹ کیا ہوتا ہے پیچھے کونسپٹ یہ ہوتا ہے میڈیکل دستوں سے دعویٰ لینے کا دو کونسپٹ ہوتے ہیں ایک اپنا ٹائم بچانا ٹائم بچانا دوسرا اپنے پیسے بچانا ٹائم تو چلو آپ نے بچا لیا پیسے آپ نہیں بچا رہے مزید آپ مزید ایکسٹر پیسے دے رہے ہیں یہ جو میڈیسین ہے نا ایک تو بہت ورائٹی کی ہے ایک پھر یہ کچھ ابھی شروع میں ملنا شروع ہو جاتی ہے پھر یہ بند بھی ہو جاتی ہے پھر یہ بلیک میں بھی ملنا شروع سلمان بھے ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو میں اس میں ایک سٹیٹسٹکس میں دیکھ رہا تھا کہ انیشیلی جب یہ اس قسم کی عدویات لانچ کی گئیں مارکیٹ کے اندر آج سے اگر دس بارہ سال پرانی بات دیکھتے ہیں تو وہ سیلیکٹڈ کمپنیز تھیں جو اس قسم کی عدویات بنایا کرتی تھیں اور وہ مہانہ مطلب نو مہینے میں بھی مشکل سے وہ خپت پوری کرتی تھی ٹھیک ہے دو تین مہینے ایسے ہوتے تھے کہ شورٹ چل رہے تھے اب اس سے تقریباً سمجھ لیے کہ چار سے پانچ گنا زیادہ کمپنیز اس چیز کو پروڈیوز کر رہی ہیں ان چیزوں کو پروڈیوز کر رہی ہیں بنا رہی ہیں لیکن سٹل وہ خپت پوری نہیں ہو رہی ہے مددب اکوائرمنٹ اتنی زیادہ انکریز ہو گئی ہے اور اس کی ریزنس ہی ہیں دیکھیں اب اس کے سینیریو میں یہ بتا رہا تھے کہ فیلال آج کل کا جو سینیریو چل رہا ہے اس میں ایک چیز جو نظر آ رہی ہے وہ دو تین چیزیں ہیں ایک الیکٹرونک چیزیں جو یوز کرتے ہیں دوائسیز وغیرہ میں اسی طرف ہم دو کالز لے لیتے ہیں پس کے بعد ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک جو ڈاکٹر صاحب نے نشان دے ابھی وجوہات پر آ رہے ہیں ہم انشاءاللہ کال لیتے ہیں دو کالز دیتی گا سر میری شادی کو دو منت ہو چکے ہیں تو میرے پیٹ میں ہرنیاں ہیں تو اس کا کوئی آسان سا حل یا کوئی میڈیسن وغیرہ بتا دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ آرس کاتے ہیں نیکسٹ کال میرے نام خباب ہے کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا مسئلہ دراصل یہ ہے کہ رات کو بہت دیر تک نین نہیں آتی پھر صبح دیر سے اٹھتا ہوں اور پھر دوپیر میں شام میں بہت غنودگی رہتی ہے نین آتی رہتی ہے اس کے باوجود پھر بھی رات کو لیٹ ہی نین آتی ہے تو اس کے بارے میں جو بھی اس کا حال ہے وہ بتا دیتے گا انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں یہ کالر نے جو کال گیا یہ کلاسک کمپلین ہے آپ کا اس میں جو ریکمینڈیٹ سلیپ کی نین کی جو گائیڈ لائن ہے آپ جس وقت سویں اس کو ایک پرمنٹ وقت اسی وقت سونا ہے اور اسی وقت اٹھنا ہے اس کے بعد جا کے یہ آپ کا سلیپ سائیکل صحیح ہوگا شروع میں شاید تھوڑا پرابلم آئے گا شروع میں پرابلم آئے گا جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک نارمل فیسیولوجی بوڈی کی یہ ہے جب بھی نارمل فیسیولوجی سے ہٹ کے آپ کوئی کام کریں گے وہ چیز آپ کے اندر بیماری بننے شروع ہو جائے گی اس کو پیتھولوجی بول دیتا ہے تو اگر جس ٹائم پہ آپ کو سونا ہے وہ ٹائم اپنے ہاتھ سونے کا فکس کر لیں کہ آٹھ بجے دس بجے یا گیارہ بجے میں سو رہا ہوں شیخ طریقہ امیر اللہ سنت نے فرمایا ہے کہ دو گھنٹے عشاء کے دو گھنٹے بعد سونے کی عادت ڈالیں عشاء کی نماز اس کے لئے مریض کو خود تھوڑا سٹپ لینا پڑے گا کوشش کرنی پڑے گا کہ وہ دس بجے جا کے بستر پہ لیٹ جائے بھرے آپ کو نیند نہ آئے شروع میں لیکن آپ جا کر لیٹ جائیں کوشش کریں درود پاک پڑے ابھی جیسے ان کالر نے بتایا کہ میں دیر سے سوتا ہوں تو دیر سے اٹھے گا سونے کا ٹائم چھے سے ساتھ آٹھ گھنٹے ہی ہے تو دماغ میں تو اتنا ٹائم لینے ہی لینے اگر آپ چار بجے سوئیں گے تو دوپیر بارہ بجے اٹھیں گے تو اتنی لیویل کی فریشنس نہیں ملے گی سیکنڈلی ہوگا کہ پھر آپ کی کام کرنے کی صالحیت خراب ہونے لگی گی اور یہ میرے خیال میں ڈیبٹ ہوتا رہتا ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج نیند پوری نہیں کی کل پوری کل لی پھر ایک دن بعد وہی میری ڈوٹین آلٹرنیٹ شلی گی لیکن یہ جس دن میں نے نیند پوری نہیں کی وہ ڈیبٹ ہو جاتا ہے مطلب وہ اس کا نعمل بدل نہیں ہوگا اس کا نعمل بدل نہیں ہوگا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اس کے اندر ایسی ہوتا ہے جیسے فرض کریں گے ہماری باڈی ایک requirement ہے ہم نے اس کو نیند لینا ہے ہر حال کے اندر اور پھر وہ ایک نارمل فنومن ہے آپ نے نیند لینی ہے تو آپ کی یہ جو نارمل فیزیولوجی ہے باڈی کی وہ پروپرلی ایکٹیولی کام کریں گے اس کے اندر تمام کے تمام فنکشنز پروپرلی کام کریں گے لیکن جب آپ وہ چیز کام نہیں کر باتے ہیں چائز چھ سے آٹھ گھنٹے پروپرلی نیند نہیں لے پاتے ہیں تو پھر ہوگا کیا کہ وہ آپ کا ڈیفیسٹ آگیا ایک گھنٹے کا فرض کریں پانچ گھنٹے نیند تو آپ کا ڈیفیسٹ آگیا اب ایک گھنٹے روزانے کے حصے آپ سے سات گھنٹے ہفتے میں آپ نے نیند کم کر دی سات گھنٹے کے حصے مہینے میں آپ کلکولیشن کریں تو کتنا بن گیا دوستو دس گھنٹے کئی لوگوں نے یہ فارمولا کیا وہ ہوتا ہے کہ پورا ہفتہ نیند جو ہے وہ ڈیسٹ اپ لیتی ہے اور سنڈے والے دن جن کا ہوتا ہے میں نے سونا ہے یہ اگزیکٹلی غلط ہے بلکل یہ اس چیز مطلب وہ فائدہ نہیں ہوتا مطلب جو فائدہ لینا چاہتا ہے وہ ایک سائیکلوجیکل ایفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے باڈی پہ اس کو خاطر کا ایفیکٹ نہیں ہو پاتا ہے جو آپ ایک نارمل روٹین کے ساتھ سے چھے سے آٹھ گھنٹے کے نیند لے رہے ہیں آپ کی پوری باڈی کے اوپر ایفیکٹ لکھا ہے اچھا نیند کی وجہ سے باڈی پہ ایفیکٹ بہت سارے ہوتے ہیں بہت انتہا ہوتے ہیں اور بہت ساری بڑی اور موزی بیماریوں سے آپ اس میں بچت بھی ہو سکتے ہیں جیسے ڈاک ساب ابھی بول رہے ہیں ابھی یہی میں اتفاق سے اسی دی دیکھ رہا تھا کارڈیو ورسکلر کی بیماری ہیں بلڈ پریشر دل کی بیماری ہیں یہ اس سے آپ کی بچت ہوتی ہے ریلیکسیشن آتا پیرا سیمپیٹیٹک سسٹم آپ کا نیند میں ایکٹیویٹ ہوتا ہے کچھ عرصے پہلے میں ایک ریپورٹ پڑھا تھا ایک ملک کا بہت ینگ ایج سی ای او مطلب ان کا کوئی ریکارڈ تھا کہ وہ ایک سب سے ینگ سی او ہیں کمپنی کا بڑے سکسیسفل تھے وہ صاحب تو ان کی ایک سیڈن ڈیتھ ہو گئی تو ڈاکٹرز جو ان کے تھے وہ بڑے حیران تھے کیونکہ ان کی تمام میڈیکل رپورٹس کلیر ہوتی تھی وہ بڑا پریارڈے کے لیے اپنا آپ کو جو نا وہ منٹین رکھتے تھے اور ایکسرسائز کرنا بقاعدہ اپنا ٹائمنگ بڑی شیڈیول لکھنا تو لاسٹ فائنڈنگ یہ آئی کہ وہ صرف دن میں تین گھنٹس ہوتے تھے شیڈیول اتنا بیزی تھا انہوں نے اپنے ٹارگٹس اتنے ہائی کر لیے تھے کہ ان کو اچیف کرنے کے لیے انہوں نے نین کو نظر انداز کیا صحیح تو آخر میں پتا یہ چلا کہ ان کی نین پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ان کے بلڈ پریشر کا پرابلم آیا اور ان کے دل کو سرن کارڈک ڈیتھ ارسٹ کلاتا ہے دیکھیں اس میں یہ رول آؤٹ کرنا میں مشکل ہے کہ نین وجہ ہی تھی یا مین کارڈک ڈیتھ ایشو تھا بٹ وہ انہوں نے اگر ہو گیا ہے تو یہ ایشو ہے یہ ایک وجہ کہہ سکتے ہیں ایک وجہ کہنا ہے کنفرمیٹیو نہیں ہوسکتے ہیں کنفرمیٹیو نہیں ہے اب دیکھیں یوں کریں جو قدرت کا نظام بنا ہوا ہے سردیاں ہوتی ہیں مغرب سے لے کے فجر کا دورانیاں بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے سردیوں کے اندر ہارمون تھائرود ہارمون زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے نین کو انہانس کرتا ہے وہ امپروڈ ہوتی ہے نین میٹابولیزم بھی بڑھ جاتا ہے گرمیوں میں مغرب اور فجر کا وقت کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے گرمیوں میں نین کا ٹائم آپ کا کم ہو جاتا ہے تو ہم کو اسی طرح چلنا ہے نارمل فسیولوجی باڈی بنیوی اسی حساب سے ہے سردیوں میں آٹومیٹیکلی نین تھوڑی امپروڈ ہوتی ہے گرمیوں میں آٹومیٹیکلی تھوڑی ریڈیوس ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں پہلے سمجھنی ہیں اب نین خراب ہونا کن وجوہات پر شروع ہوتی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز بتائی کہ ہمارے کمرے کے اندر جہاں پہ ہم سو رہے ہیں الیکٹرونک ڈیوائسز جس میں آپ کی لیپ ٹاپ بھی شامل ہے آئی پیڈ بھی شامل ہے موبائل بھی شامل ہے ایل سی ڈی ٹی وی کی سکرین بھی شامل ہے اب جیسے شروع کی ایک فسیولوجی جو میں نے عرض کی تھی نا دماغ ہمارا جو ہے سینسر لگا ہوا آنکھوں میں سینسر لگا ہوا بانس اگر بندیرہ ہوگا تو میرے دماغ کو پتا کیسے چلے گا گندیرہ ہوگا سینسر ہے اور ریٹینہ کے اندر وہ جب لائٹ شٹ آف ہوگی لائٹ بند ہوگی تو وہ ہارمون ریزڈ ہوگا تو پھر پتا چلتا ہے دماغ وہاں یہ تو روٹین ہے کہ رات میں دیر تک گیجٹس کا استعمال اور لائٹس بند بیٹ پلٹ کے جی وہ روشنی بقاعدہ پھر اگر آپ نورمل فسیولوجی ڈسٹرپ کر رہے ہیں بھلے آپ نے اندھیرہ کیا لیکن موبائل یوز کر رہے ہیں اور پھر وہ ایکسٹر آپ کی آنکھوں کے اوپر روشنی اور پھر اس کے اپنے اپنے نقصانہ اس کے بہت سارے اثرات ہو سکتا ہے ایک تو سائیڈ یہ ہوگئی کہ آپ کو روشنی ڈسٹرپ کر رہی ہے دوسری جو چیزیں یہ ہے کہ آپ کا دماغ کنٹیمی مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کے اندر یا آپ کے آفیشل میسیجز آ رہے ہیں تو وہ کنٹیمیوسلی آپ کے ذہن بھی چل رہا ہے مطلب وہ فکر بھی کر رہا ہے سوچ بھی رہا ہے صبح کی پلاننگ بھی کر رہا ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی بری خبر آ جاتی ہے تو وہ آپ کے ذہن کے لئے سے زیادہ نقصان دے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے آپ کو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے رات بر آپ کی نقصان لوگو تو ایک دن بری خبر آئے نا روز تو بری خبر نہیں آتی نا لیکن روز کام تو مستقل کر رہا ہے نا آدمی مطلب سونے سے پہلے جس کو کہا جائے نا کہ سونے سے پہلے ذکر و اذکار بندہ کرے یہاں یہ حال آتا ہے کہ لوگ سونے سے پہلے بلکل موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں اور لاسٹ بلکل ووٹس ایپ بن کر کے سونے جائے اس کے سلسلے میں ہم نے جو وائرل انفیکشن مغارب پہ کیا تھا سی ڈی سی کے رپورٹ آخری آئیتی والے انفیکشن میں کہ آپ ہر کھانے سے پہلے آپ ہاتھ دھولیں ہاتھ دھولیں اسی طرح سلیپ اسوسییشن کی بھی ایک فائنڈنگ ہے اس میں ریکممنڈیشن یہ دی بھی ہے کہ آپ سونے سے پہلے نا آپ شاور لیں وام شاور لے لیں وام شاور کا مطلب کیا اپنے ہاتھ پیر مو ہاتھ دھولیں ہمارے مدنی مال میں ریکممنڈیٹ کیا ہے آپ وضو کر کے سویں ملکل تو یہ آپ چیزیں جو ہم پہلے سے سنتے رہے ہیں ان چیزوں کو ہم فالو کریں گے تو اب جسے وضو کے اندر بھی آپ مزید اس پر توجہ دے دیے گا ریکممنڈیٹ سلیپ فاؤنڈیشن یہ آئی ہے کہ اگر آپ کو نین کی پرابلم آتی ہے تو آپ وام شاور لیں اس کے بعد آپ ریلیکس ہو کے سویں شاور پانی سے کوئی ریلیکسیشن تو خیر ہو ہوتی ہے لیکن اب یہ اب جا کے ریکممنڈیشن آ رہی ہے ہمیں تو کف سے ملی بھی ہے کہ باوزوس ہونا باوزوس ہوئے بات وہیں آتی ہے اگر ہماری کوئی بھی چیز شریعت میں جو چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو فالو کرتے ہیں انسانی جسم پہ انسان کے نساب پہ اثر پڑتا ہے اور وہ فیوریبل چیزیں ہوتی ہیں انسانی باڈی کے لیے انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں ہمیں بظائری فائدہ نظر نہیں آتا ہے لیکن جب تلک سائنٹیفکلی پروف نہیں آتا ہے دین فطرت دین فطرت کہا ہی اس لیے گیا ہے اس پہ جو عمل ہے وہ آپ کی فطرت کے مطابق ہے آپ کی باڈی کی نیڈ ہے اس میں آپ جیسے امیر علیہ السلام نے جو بات کی ہے اشاہ سے دو گھنٹے بعد سونے کی اگر آپ اس پہ بھی غور کریں تو اس پہ بھی بہت بڑی لوجک ہے کہ آپ چھے سے آٹھ گھنٹے آپ کی نیند پوری ہو رہی ہے فجر کی نماز کے لیے آپ یہ غور کریں کہ اگر آپ گرمیوں سردیوں میں سو رہے ہیں تھوڑا زیادہ مل رہا ہے ساتھ گھنٹے آٹھ گھنٹے مل رہا ہے کئی لوگ تو سوتے ہی فجر کے بعد ہیں دیکھیں وہ اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کا لائف سٹائل الگ ہے وہ بن چکا ہے وہ لائف سٹائل پہ کلام نہیں میں کر رہا کہ جو ایک نورمل فیسیولوجی حیبٹ ہے جو باڈی کے حساب سے مطلب آپ کی باڈی اس کے لیے کمفرٹ میں آگے گی یہ فجر والی امام کتنی ہوگی کم اگر رات بھر کیا کام کر رہے ہوتے ہیں اب کام پہ بڑا انحصار ہے صحیح نا کام کیا کر رہے ہیں جیسے آپ جسے جو بھر شفٹ جن کی جو بھر اراد کیے تو ان کے لیے تو ایکسپشن ہے ایکسپشن ہے صحیح کیونکہ ان کی تو باڈی پھر آدھی ہو گئی ہے اس نظام کی وہ بھی ڈسٹر بچارے ہوتے رہتے ہیں جیٹ لیک کے ایشوز آتے ہیں جو کسی نے ٹریول کر لیا جو بھر سوچ ہو گئی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سگی عطار محمد فاروق عطاری ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں میرا مدنی کلینک میں سوال ہے تھا کہ مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے میں ہر وقت زیادہ وقت میں سونے میں گزار دیتا ہوں پھر بھی وہ نیند کا خمار نہیں جاتا تو اس کا کوئی علاج بتا دیجئے سیکنڈ کال دیجئے گا حضور عبدالوحید تاریخ چشمہ سے عرض کر رہا ہوں کم سے کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ نیند پوری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس تھارڈ کال دیجئے گا محمد اللہ عمیل سنجاز کے شہر سنیور میں رات کونہ دو تین بجے سوتا ہوں صبح ہوتا ہوں تو نیند بھی پوری ہوتی سبارہ میں دیتا ہوں ٹھیک ہے فورٹ کال ہے میرا نام عادل ہے کاربور مردی ناکرانچی سے رول رہا ہوں میں گیارہ بجے بھی لے رہا ہوں تو میرا دو ہوجے تک نیند میں ہی آتی اور کوئی مطالعہ کچھ اچھا پیانو فرمائیں کہ مجھے نیند بھی آجا انشاءاللہ زبادہ دیکھیں شہروبہ اس سے پہلے جو کال تھی ابھی تین کالے کالز ہوئی ہو گئی ہیں جس میں ہم ابھی کلام کر رہے ہیں سب کی یہی راکٹر صاحب کمپلین آرہی ہے کہ ہم سوتے ہی دیتے ہیں ایک الگ آئی ہے کہ زیادہ نیند آتی ہے یہ تو بھی سوال جواب لیتے ہیں اس میں جو پہلی کال ہے کہ ان کو زیادہ نیند آتی ہے اب اس کی ریزنز دیکھنے پڑیں گی کہ کیا ریزنز ہیں یہ نارکولیپسی والا ہے ہاں ریزنز ہوں گی اس کو کوئی نہ کوئی تو وہ ڈیاغنوسٹک فیس میں چلے جائے گا کیا ریزنز ہیں بہت ساری ڈیزیز ایسی ہوتی جسم کے اندر سوستی اور یہ معاملات ہوتے ہیں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ چیزوں کو چیک کروانا پڑتا ہے اگر ان کو زیادہ واقعی پرابلم ہے کہ رات کو ایک پرابر نیند نہیں آرہی دو تین گھنٹے کے بعد بہتر یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر سے کنسل کریں زیادہ نیند والے جن کو زیادہ نیند والے اگر آٹھ گھنٹے سو گئے اٹھ گھنے کے بعد گیارہ بار بجھے یہ تو ایک ڈیزنز کیفیت ہے آپ کی دن بھر سوست رہنا تو یہ زیادہ سوست رہنا الگ اب یہ سو جانا الگ سو جانا سوستی کے وجہ سے نیند تاری ہوتی ہوگی سوستی ہے تو جاگت ہو رہا ہے لیکن سو نہیں رہا سوستی الگ ہوگی تو ماحول ان کا ایسا ہے کہ وہ سونے کا ماحول بن رہا ہے جیسے مثال بھلے چکار بھی سونے کا ماحول بن رہا ہو اصل ڈیاغنوسس کرائیٹیریا میں یہ اس وقت آ جائیں گے جیسے اگر آٹھ گھنٹے سو گئے پھر تین سے چار گھنٹے اٹھے رہنے کے بعد پھر نیند آ رہی ہے نیند آ نہیں رہی ہے بس یہ سو گئے کیفیت پھر سونے باری ہوگی کنفرم سو گئے ایک آدمی آٹھ گھنٹے سو کے اٹھ کے جا رہا ہے اپنے کام پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کام پہ بیٹھے بیٹے اس کو نیند آ رہی ہے وہاں سونے کا تو ماحول نہیں ہے لیکن اس کو نیند آ رہی ہے بہت شدہ سے نیند آ رہی ہے تو وہ پیتھولوجیکل کرتر جیسے نا میں اسی پہ آ رہا تھا کچھ اٹھے نا ریفلیکس بننے ہوئے ہوتا ہے کام بورنگ لگ رہا ہوتا ہے بلیڈ شوگر لوگ رہی ہوتا ہے بلیڈ پریشر لوگ رہا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا رول آؤٹ کریں اب یہ بول دینا نا جیسے آپ کنسر آپ ڈاکٹر کو یہ بول دیں گے یہ ہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں مجھے نیند آ جاتی ہے پھر دوبارہ اگر آپ آٹھ گھنٹے سونے کے بعد دوبارہ کنفرم سو گئے ہیں تو یہ پھر آپ کنسیڈر کہہ جائے گا کہاں واقعی میں یہ مریض ہے یا مرض ہو چکا ہے نیند سے ریلیٹیڈ وگر سستی آ رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے تو اس میں بلیڈ پریشر بلیڈ شوگر یہ ذرا چیک کریں سستی میں بھی ایک ڈوریشن یہ دیکھ لیں کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جسے آپ صبح کی جو ڈیوٹی پہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں دوپیر کا کھانا ہونا کھاتے ہیں تو وہاں نیچرلی قدرتی بات ہے اس وقت ایک ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں باڈی میں سستی کھانا ہونا کھا کے تو وہ ایک الگ چیز ہے اس کو کنسیڈر نہ کریں کہ اس کی وجہ سے کوئی خدا نخص پر کھانا ہو گئی ہے لیکن اگر اس سے ہٹ کے جیسے فرض کریں کہ صبح آٹھ بجے ریوٹی پہ پہنچا ہے دس بجے اس کو نیند آنا چروع ہو گئی اور اتنی شدید نیند آنا چروع ہو گئی کہ اس کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ٹیبلی پہ بیٹھنا مشکل ہو گیا یہ سیٹویشن نارملی ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے جو پوری رات نہیں سوتے تو وہ دن بھر ان کی کیفیت پھر وہ اگر چھے بجے بھی سو کے بارہ بجے بھی اٹھیں گے نا تو دن بھر ڈسٹرپ ہی رہیں گے وہ دیکھیں صاحب وہی اگین ہم بار بار اسی پہیں گے جب آپ اپنی نارمل فیسیولوجی روٹین ڈسٹرپ کریں گے آپ کی لائف ڈسٹرپ کریں گے صاحب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نارملی جیسے ہم نے اقسام کی بات کی نا کہ وہ رات کو کر کیا رہا ہے اگر وہ دین کی خدمت کر رہا ہے یہ تو ایکسپشن ہے صاحب اسی کام میں مصروف ہے دینی کام میں مصروف ہے تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے لیکن ایک تعداد ہے جو ساری رات بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی ہے ساری رات بیٹھ کے موبائل یوز کرتی ہے ساری رات بیٹھ کے گیمز کھیلتی ہے پیشنٹ آیا تھا اسی حوالے سے ینگ یہ ڈکٹر تھا اٹھارہ سے انیس سال کا وہ سائکوسیس پہ چلے گیا تھا تو اس کی ہسٹری وہ اچھا خاصہ اچھی فیملی سے بلونگ کرتا تھا بہت علاج بھی ہوا وہ ڈیٹیل ہسٹری لے کے جو نکلی تو پتہ یہ چلا کہ بارہ بارہ گھنٹے رات میں وہ گیم کا استعمال کرتا تھا جی رات میں جو شروع ہوتے تھے تو وہ دوپیر تک گیم مستقل ہو یہ کنٹینویس ہی بچول ہو چکا تھا یہ جاگ جاگ کے گیم کھیل کھیل کے سکول کی پہلے پرفارمنس خراب ہوئی یہ آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے اومی طور پر دیکھا جائے چھوٹے کیا بڑے کیا سب ہی اس میں اندر تقریب ہیں کوئی کم مقدار میں انوالو ہوئے ہوئے کچھ زیادہ مقدار میں انوالو ہوئے ہوئے اس میں بڑی ریسپونسبلٹی بنتی ہے بڑی سنسبل طریقے سے آپ کو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اثر وائز آپ کی باڈی پر ایفیکٹ پڑے گا آپ کے بچوں کی باڈی پر بسکلی سب پر ایفیکٹ پڑے گا پیرنٹ کنٹرول بہت لازم بہت ضروری ہے ناظرین بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو عمومی طور پر یہ روٹین ہے اور دیکھا گیا ہے آپ کو بھی نظر آتا ہوگا ہو سکتا ہے آپ خود بھی انوالو ہو اپنے بچے کو مطلب بہلانے کے لئے موبائل دے جاتے ہیں اور موبائل میں گیمز انسٹالل کیے رہے ہوتے ہیں بچہ گیمز میں مشکول ہو جاتا ہے تھوڑے در کے لئے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بچہ اپنے کام میں لگ گیا اور ہماری جان چھوٹ گئی ہے لیکن آپ یقین کریں کہ یہ پرابلم کنٹینیوز ہو جائے گا یہ اس کی ہیبیٹ بن جائے گی پھر ہم نے یہاں تک دیکھا ہے ایک ریسرچ بھی ہے کہ بچے نفسیاتی طور پر چڑچڑے پن کا بھی شکاہ گیا ہے سر باپی ٹرم اتنی بڑی ہوتی ہے میں یہ ٹرم اس لئے بولتا ہے یاد کرنے کے لئے بھی یاد ہونے کرانا نہیں ہے بتانا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جنون ٹرمینالوجی سے جیسے آپ نے تھیوری میں بات بولی کہ کوئی دماغی مرض ہوتا ہے تو اس کا مرض کا نام بھی ہے بقاعدہ تو میں نے نام بتا دیا تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو پرورش ہے ہمارا جو تربیت ہے اس کا انداز جب تک مصبت نہیں ہوگا پروپر نہیں ہوگا ہماری جنریشنز میں یہ پرابلمز آتی رہیں گی تو سب سے پہلے پیرنٹل کنٹرول ماباپ جب تک اپنے بچوں کی ان آدات پر کنٹرول نہیں کریں گے نارملی بچوں کو ٹی وی کے آگے بٹھا دیا جاتا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے کارٹونز میں سارا دن بچے لگاتے ہیں گیمز میں بچے سارا دن لگاتے ہیں ان کی نین ڈسٹرپ ہوتی ہے گروت ڈسٹرپ ہوتی ہے پھر ہم سبسٹیٹوٹس کی طرف جاتے ہیں پھر ہم ان کو جو ہے وہ ٹونکس دے رہے ہوتے ہیں پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے کی ہائٹ نہیں بڑھ لی میرے بچہ ذہین نہیں ہے سست ہے یہ ساری وجوہات اس کی بنیاد جو ہے نا پیرنٹ کنٹرول ہے باب آپ کنٹرول نہیں کریں گے اس میں ابھی آپ نے تذکر رکھے گروت کے حوالے سے شروع میں سلمان بھائی نے بھی گروت کے حوالے سے گروت ہارمون کے حوالے سے بات کی تھی بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جب رات کا پیٹرن سونے کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالی نے مخصوص کیا ہے اور اس کے اندر وہ اس کے الٹی میٹلی ہماری باڈی پر ایفیکٹ پڑھ رہا ہوتا ہے فیزیال بھائی ہماری بہت اچھی ہوتی ہے جیسے سلمان بھائی نے ہمارے گروت ہارمون بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ رات کو ہمیشہ ڈھیلے کپڑے پین کے سوئے لوس کپڑے ریلیکس ہو کے سوئے ریزن کیا ہے ریزن یہ کہ آپ کی گروت ہارمونز اس میں کام کر رہے ہوتا ہے آپ فرض کریں کوئی ٹائٹ جینز وغیرہ پین کے اس قسم کے لوگ پین کے نوجوانوں کا تو یہ اچھا پر اچھا پر ایک ریس کیا ہے شار پالز ہیں پھر انشاءاللہ سکونٹینیو کرتا ہے اس کو یہی سے آپ لے لیجئے آپ یہی سے سٹارٹ لیجئے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام حمد واسف ہے کیا ہم سجر کی نماز پڑھ کے اسی وقت سو سکتے ہیں انشاءاللہ سواتھ ہوتے ہیں نیکس پال یہ سلسلے سے یہ معلومات کرنی تھی کہ عراق کو نیند نہیں آرہی ہوتی ہے اور عجیب عجیب حیال آرہے ہوتے سر میں زرز رہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے خالدہ تاریخ گجرانہ سے بات کر رہا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ برین فوک کیا ہوتا ہے اور اس کا علاج کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں معلومات دیجئے گا برین فوک برین فوک مطلب دماغ پر دھند فوک تو دھند کو کہتے ہیں نا جی سلیم بورک کال عبدالویہ دتاری چشمہ سے ارز کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے ارز کرنا تھا کیا نیند کے ڈیوریشن کو یعنی نیند کے جو اوقات ہوتے ہیں ان کو کام بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے فورس کال گیا تھی کہ فجر کے بعد دیکھیں جو طریقے کار فجر کے بعد فوراں سونا تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے اگر آپ فجر کے بعد ذکر و اسکار کریں اور تلاوت قرآن پاک کریں قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں اور اس کے ساتھ شجرہ شریف پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ چاشو اشراک پڑھ کے سوئیں تو انشاءاللہ عزو جل آپ کے رزق میں بھی برکت ہوتی جن کا آفیس ہے جن کا آفیس ہے تو تو ابیسلی نہیں سوئیں گے کام کرنے جائے نا لیکن اس میں کلیر یہ کنیہالی بات تھی ان کا رات بار کام کر کے فجر کی نماز پڑھ کے سونے کی بات کر رہا ہے یا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے کے بعد سونے کی بات کر رہا ہے یہ ایک کوششن ہے بڑھا ہے ان کا مقصد یہی ہوگا شاید مجھے لگ رہا ہے اصلاح میں یہ مدنی مدنے لگ رہے تھے بچے لگ رہے تھے تو نارمل ہی ہوتا ہے یہ کہ بچوں کے بھی پیپرز اگر ہوئے تو وہ چھٹیاں بھی ہو جاتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے نارمل ہی اگر وہ فجر کے لیے اٹھے تو فجر کے بعد پھر وہ سویں گے یہ ہر سی بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کیس تو یہ بھی سب کے لیے ہم کنسیڈر کر لے دیں بچوں میں بھی بڑوں میں بھی جو جدول ہے اپنی چاش شاک کی نماز پڑھ چاش شاک کی نماز پڑھ کے سوائیں انشاءاللہ لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ ایک ٹائم پیریٹ بنا لیں اگر سونا ہے آپ نے ایک گھنٹے گا لوگ یہ کرتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھی سو گئے ساری رات بھی سوتے رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد ہو گئے تو پھر ظہر میں اٹھ رہے ہیں یہ پیٹن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی جو بھی ذکرہ اذکار کرنے کے بعد آپ نے چاش شاک پڑھنے کے بعد آپ آرام کریں ایک ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے آپ سو جائیں اگر آپ فارق ہیں تو اور اگر فارق نہیں ہیں تو اس کے بعد اپنی تیاری کریں اگر آپ کی روٹین ایسی ہے کہ آپ کی کام کے اوقات کا دن کے ہی ہے تو آپ فجر کے بعد ذکرہ اذکار کریں اور سوئے نا پھر اپنے کام پہ جائیں جب شام کو آپ آئیں گے تو آبیسلی مغرب کے بعد آپ کی بیٹری جو ہے وہ ڈاؤن ہونے شروع ہوگی ہے میں تو اس میں شہر بھائی یہ ریکمینڈ کرتا ہوں جو بھی پیشہ مریض ہوتے ہیں جو ایکٹیویٹی آپ رات میں کر رہے ہیں جیسے موبائل کا استعمال کر رہے ہیں کام والے جو لوگ ہیں کمپیٹر کا کام یہ جو مارکٹ کے اکثر جو لوگ ہوتے ہیں اچھا ایک سوال دیکٹر صاحب نے بھی کیا ہے اور شاید کالر کا بھی ایک سوال تھا کہ پورے دن میں چوبیس گھنٹے میں سات گھنٹے نیند اگر وزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ان کے لئے ضروری ہے تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو وقفوں وقفوں سے لے لیں یا کنٹینیوز سات گھنٹے یا چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے سونا لازمی ہے دیکھیں یہ قدرت کا نظام ہے کہ رات آرام کے لئے سونے کے لئے آرام کے لئے اس میں ڈسٹربنس نہ کی دیکھیں اس میں ایک پوائنٹ والی چیز جو شروع میں آپ نے ریس کی تھی اندھیرہ ہونا بہت ضروری ہے اچھی نیند کے لئے اچھی نیند کے لئے آپ کی اچھی گروہت کے لئے اچھی نیند کے لئے نیچرلی بات ہے جب رات کو ریکمینڈیشن کیا ہے تو اگر آپ نے بہترین فوائد لینا ہے نیند کے جو کی باڈی کو ریکوائیڈ ہے تو آپ کی بیسٹ یہی ہے کہ رات کے لئے لیکن قدرت نے ایک نظام کریئٹ اور آپ کے سنسرز جو کام کر رہے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے تو وہ اندھیرہ ہونے کے بعد کام کر رہے ہیں تو اویسلی قدرت نے جو نظام آپ کو دیا ہے رات تو یہ رات اویسلی سونے کے لئے دی گئی ہے اور اس کا نیمل بدل نہیں ہے بلکل نہیں پھر دن میں آپ کو سبسٹیوز کی طرف جانا پڑے گا آلٹرنیٹ کرنا پڑے گا کمرے میں اندھیرہ کرنا پڑے گا بلکل اس حساب سے اگر ویسی نیند آپ کو چاہیئے وہ آپ کو ریلیکسیشن مل بھی نہیں ہے دن کے اندر کہ اگر آپ نے اندھیرہ کر لیا تو چاروں طرف کی آوازیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ بلکل ریلیکس ہو کے سوتے بھی نہیں ہیں اچھا کچھ کال اس میں سے دوکٹر صاحب اس میں یہ تھی کم وقت میں کہ ہم اتنا سو سکتے ہیں کم وقت میں زیادہ کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے یہ ایسا سات گھنٹے جو سٹینڈرڈ ہے وہ مطب یہ تو ایسی مثال ہوگئے کہ کم وقت میں میں زیادہ کام کرلوں زیادہ کم وقت میں کام کرلوں یا میں دو سال میں جو ہے وہ میٹرک کرلوں ایسا ممکن نہیں ہے مطب تعلیم جلدی حاصل کرلوں کوئی بات ہوگئی ساری کرلوں ایک کالر تھے جو جینون کالر ہے میرے حساب سے جینون سے مراد ان کا بھی مسئلہ ہے جو ڈاکٹر صاحب یہ بتا رہے ہیں رات کو نینڈ نہیں آتی خیالات آتے ہیں اور سر میں درد ہوتا ہے اور یہ اولڈ ڈیج پیشنٹ ہے دیکھیں یہ کلاسک سمٹم آگئے ہیں انسومنیا کے ایک تو ایج بھی زیادہ ہے نینڈ بھی نہیں آرہی خیالات بھی آرہے ہیں اور نینڈ نہ آنے کی وجہ سے یہ فرنٹل ہیڈیک جو بینڈ لگ ہیڈیک کلا رہے ہیں جو اب جیسے ڈاکٹر صاحب کیفین کے استعمال یہ اکثر لوگ جویں چائے پی لیتے ہیں سونے سے پہلے کیفین نینڈ وڑاتی ہے سونے سے پہلے کی احتیاطیں جو ہیں ابھی رہا ہم آخر میں تذکرہ کر دیں گے کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ چائے پینے کے بعد ہی نینڈ آتی ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا مجھے نینڈ ہی چائے پینے کے بعد چائے پینے کے بعد آتی ہے ابھی جو کہیں انرجی ڈرنک کہیں ایسا تو نہیں کہ چائے پینے کے بعد ذہن کو سکون ملتا ہو تو سکون کی کیفیت میں تو اس کو نینڈ اچھی آتی ہو پتا تو میں بھی دیکھیں انرجی ڈرنک پول ڈرنک سوف ڈرنک کیفین چائے کافی یہ سب منع ہیں ان لوگوں کے لیے جو سفر کر رہے ہیں نینڈ کے مرض میں نینڈ کی پروبلم کی وجہ سے صحیح ہے جس کو نینڈ آ رہی ہے یہ چائے پی کے بھی تو سو جائے اس کو سب سے بہترین تو یہ ہے کہ دکٹر صاحب نے یہ بتایا اور ایک آزمودہ نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں حکیم صاحب نہیں تو حالا نہیں ایسا پروفیشنل بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پروفیشنل ہے اور کام اپنے حساب سے ہوتا ہے مجھے بھی یہ پروبلم ہوا تھا نینڈ کا پشلے دنوں تو میں نے ایک سیلف ایکسپیڈینس کی بنیاد پر ایک تجربہ کر کے دیکھا کہ جب میرا سونے کا وقت ہے مثال کے طور پر میں گیارہ بجے سو جاتا ہوں میں یہ کرتا ہوں کہ جیسے اگلے دن چھٹی نہیں ہے اور کام ہے تو میں دس بجے اگر مجھے گیارہ بجے سونا ہے تو میں دس بجے اپنا موبائل کا انٹرنیٹ بن کر کے رکھ دیتا ہوں اور وہ ایک گھنٹہ میں تھوڑا سا اپنے بچوں کے ساتھ وقت بزارتا ہوں تو مجھے منٹلی طور پر جو ہے وہ تھوڑا ریسٹ ملتا ہے تھوڑا میری توجہ بڑھتی ہے کام سے اور پھر گیارہ بجے مجھے بڑی بہتری نیند آ جاتی ہے اور یہی اگر مجھے بارہ بجے سونا ہے تو میں گیارہ بجے یہ عمل کر دوں گا صحیح کالز ہمارے پاس ہم یہ لے لیتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ کنکلوجن کی طرف آتے ہیں میں ملتان سے محمد اکبال بات کر رہا ہوں مجھے شگر ہے اور کھوڑے نکل آتے ہیں میں اس بارے میں ڈاک صاحب آئے ہوئے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے دو کالسی صاحب یہ ان کے پھوڑے کا ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے زخم ہے ان کے پھوڑے تاوجہ دے جاؤں اس میں امپورٹن چیز ان کو یہ ہے کہ اگر یہ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے ڈائیگنوزڈ کےسٹ ہے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ان کا شگر کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے پراپر میڈیکیشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں صحیح ایک تو یہ امپورٹن چیز یہ ہے اور اگر پھوڑے یا کوئی اسکین ڈیجیز ان کو پراپر لی ہوگی تو ڈائیبیٹک پیشنٹ سے ہو جاتی ہیں وہ اومن سکین پرابلمز ہو جاتی ہیں آیا یہ ڈائیبیٹیز سے ریلیٹیڈ اسکین پرابلم ہے ان کو یا کوئی الگ کوئی اککوپیشنل ریلیٹیڈ کوئی ان کو اسکین پرابلم ہے یہ ان کو رول آؤٹ کروانا پڑے گا کہ آیا ان کو کوئی کام وام ایسا ہے اس قسم کا ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلم ہو رہی ہے اسکین ڈیجیز ہو رہی ہے اس کے لیے جو ڈائیبیٹولوجیسٹ ہیں ان سے یہ رابطہ کر لیں اس کو ڈائیگنوز کر لیں تشخیص کروالیں گے کس ریزن کی وجہ سے ہیں اس ریزن کو لوک آفٹر کریں گے ان کا مسئلہ کا حال کریں گے اس کے لیے رہنوں میں کلیارس کر دوں کہ جو شگر کے مرض میں زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں ان کو تھوڑا سا اپنی کیئر زرہ زیادہ رکھنے ہوگی جیسے نارمل بندے کا زخم ہم اگر تین سے چار دن میں اگر ہیل ہو جاتا ہے یعنی ٹھیک ہو جاتا ہے ڈائیبیٹک کے مرض مریض میں وہ دس سے پندرہ دن لے لیتا ہے یعنی جو ہم ان کو پہ کیئر زرہ زیادہ کرنی ہوگی اس میں بس یہ ایک مندی چینل کے ناظرین جو ایک کانسپ بناوا ہے کہ جو شگر کے مرض ہیں ان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا ہے یا بعض ہوگا کہ جی میرے کچھ شگر ہے میں آپریشن کیسے کرواؤں یہ کرواؤں تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ ڈائیبیٹک پیشنٹس کا آپریشن نہیں ہوتے ہوتا ہے ہوتا ہے سب کے ہوتے ہیں آپریشن ایک پروٹیکول ہوتا ہے ہسپیٹل کا اس پروٹیکول کے تحت اس کو تیہ کیا جاتا ہے ان کی شگر کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے بعد جا کے وہ آپریٹ کی طرف چاہتے ہیں کافی تکلیف دے شگر کے اندر ریسی انسان کا نظام اور پھر پھوڑے ہو جانا اللہ تعالیٰ ان کو شفاع کاملہ اور بار بار ہو رہے نا یہ ہے کہ شگر پہ خاص طور پہ دھیان دیں کہ شگر کی عدویات پروپر طریقے سے جس طرح ان کو بتائی گئی ہیں اس طریقے سے لیں پروپر وزٹ کریں دیکھا یہ جاتا ہے کہ سالوں سال وزٹ نہیں کرتے ہیں ڈاکٹروں کے ساتھ اور مہینوں ہو جاتے ہیں اپنا بلڈ شگر کو کراس شیک کرائے یہ بھی کیا چل کیا رہا ہے آپ کو فالوپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہر چھے مہینے میں ہر چھے مہینے میں امیریل سنت کا مدرین کھیل ہے کچھ ٹیس امیریل سنت نے تجویز کیا ہے تو وہ ٹیس ضرور کا والم کچھ سے پیٹ کا کفلے مدینہ کا کتاب وہ پڑھتے رہے ہیں وہ پڑھتے رہے ہیں تو انشاءاللہ مسائل کے حال آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ جیسے میں آپ کو یہ پوائنٹ بتاؤں یہ سارے وہ ہیں جو نین دیکھیں نین کے جو کلینیکل سائٹس ہے اس ڈاکٹر جو بتاؤں میں دو ہی ٹریٹمنٹ ایک فارمکولوجیکل ایک نون فارمکولوجیکل نون فارمکولوجیکل کا مطلب یہ ہو گیا بے غیر دوا کے علاج بے غیر دوا کے آج حکیم صاحب کو ہے نہیں تو وہ بتا دے تا اپنا کوئی نسخہ مثلا لوگ زیادہ تر یہی چاہتے ہیں کہ بغیر دوا کے علاج ہو جائے تو اس کا جو آپ جو کلینیک سائٹ پر سائیکو تھریپی سی بی ٹی کسی کے مارس کو سننا اس کے مسائل کو سننا پہ اگر آپ کسی ٹینچن میں ہیں پریشانی میں ہیں تو اس کو ریزول کریں اس کو ٹھیک کریں اور پھر آپ اپنے سلیپ کے سونے کے خیر پائی کی نیت سے بھی اگر کسی کے مسئلے کو سن گیا جائے یہ سی بی ٹی تو ہمارے خیزان مدینہ میں ہفتہ وار سننے تو بڑا استعمال مدنی مذاکرے اب ان کو پابندی کے سواس سنیں ان میں یہ سی بی ٹی یہ سی بی ٹی یہ ساری چیزیں شامل ہیں اور کیا ہے کاغنیٹیو بیہیوئر تھیرپی ہے دیکھیں اس میں جیسے ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ نین ڈاکس صاحب یہ سونے سے پہلے آپ جیسے آپ نے بتایا تھا کپڑے کس طرح کے پہننے کمرہ کس طرح کا ہونا ہے اور کیا کیا ہیتیاتیں کرنی ہے دیکھیں اس میں یہی ہے کہ جب آپ اکثر یہ ڈریس کا کنسپ میں نے بہت کم سونا ہے یہ نارملی نوجوانوں کے اندر جیسے پینکس ہوگا ہے جیسے پینکس ہوگا ہے جیسے پینکس ہوگا ہے کہ میں نیند اچھی آتی ہے اچھا نوجوانوں کے اندر ایک بڑا مسئلہ کمرہ بھی بڑا پھیلا ہوا ہوتا ہے اگر آس پاس کا محول بھی صاف سترا ہوگا آرڈر میں ہوگا تو یہ بھی میرے خیال میں بڑا افیکٹ کرتا ہوگا آپ کے سینسز کو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سائیکلوجیکل ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان پینکس 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 اگر تھو رہا ہے تو ایک شلوار کمیس پیننے والا بندہ اگر سو رہا ہے تو اس کو اپنی کمیس بھی سمال لی ہے اس نے اپنے کپڑوں کو بھی سمالنا ہے ایک طریقے سے رکھنا ہے جیسے جدر کروٹ مار لی ادھر سے لگے وہ ایک سائیکلوجیکل افیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہا ہوتا ہے ظاہری طور پر لیکن اگر میڈیکل پائنٹ افیوی سے ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ میڈیکل پائنٹ افیوی سے اس کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ نے مسلز کو سپازم کیا ہوتا ہے جکڑا ہوتا ہے ایک ٹائٹ جینز پہن رکھی ہوئی ہر معاشرے میں ضرور نہیں کہ شلوار کمیس کا ٹرینڈ ہو پیجاماز وغیرہ جو کہلاتے ہیں جو نائٹ سوٹ نائٹ سوٹ ہوتے ہیں وہ بلکل ایزی ریلیکس ہوتے ہیں وہ بلکل ریلیکس ہوتا ہے وہ بلکل آپ کے پائنٹ کے سٹائل میں ہوتے ہیں ریلیکس ہوتے ہیں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور بالخصوص جو گروئنگ سٹیج کے بچے ہوتے ہیں ان میں بہت امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کو آپ اس قسم کی چیزیں جس فارس کریں گے ساتھویں آٹھویں کلاس کا یا دسویں کلاس کا بچہ ہے نامی کلاس کا بچہ ہے وہ ٹائٹ جینز پائنٹ پہن کے سو رہا ہے تو اس کی گروت پہ تو بلکل بلکل دیکھیں مقصد یہی ہے نا کپڑے چینج کر آگوں میں بلکل کپڑے چینج کریں ایک ریلیکس کپڑے سونے سے پہلے کا جو طریقے کار ہیں وہ ایک تو آپ نے آپ کو بلکل ریلیکس کپڑوں میں لے کر آنا ہے وضو فرمائیں آپ پیسٹ کریں اورل آئی جن بہت ضروری ہے ایک طرف توجہ میں دلا دوں کئی لوگوں کی جیسے کوال آئی کہ میں رات کو دیر تک سو رہا ہوں تو میرے ذہن میں یہ آرہا تھا کہ نماز کی فکر میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو عطا فرمائے کہ اگر نماز کی فکر آپ کو ہوگی نا کہ میں نے فجر میں اٹھنا ہے تو یہ فکر آپ کو انشاءاللہ عزواجل دے نا وہ جلدی بستر پہ لے کے جائیں کیونکہ اگر فکر نہیں ہوگی آپ نے اس کو صرف زمنل لیا ہے کہ آگ کھل گئی تو پڑھ لوں گا تو پھر آپ آرام سے سویں گے دیر سے بھی سویں گے رات بھی جاگیں گے لیکن اگر نماز کی فکر آپ کے ذہن پہ سوار ہوگی خوف خدا ہوگا کہ نماز میں نے ادا کرنی ہے جس طرح میں نے دوپیر کا کھانا کھانا ہے رات کا کھانا کھانا ہے ناشتہ کرنا ہے اگر دیگر کام کرنا ہے کہ نماز آپ کے جدول میں اگر پابندی سے ہوگی تو انشاءاللہ یہ فکر آپ کو لے کے سوئی گی انشاءاللہ دیکھیں اب بات یہ آپ فکر والی بات پہ میں آگے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ دنیاوی پیٹرن کو لے کے چلتے ہیں تو ہم جیسے مثال کی طور پر صبح باس نے فون کر دیا صبح چھ بجے آپ نے آنا ہے حالکہ ٹائمنگ آپ کی نو بجے ہے لیکن باس نے فون کر دیا صبح چھ بجے آپ نے آنا ہے تو آپ بولیں گے نہیں بنے جلدی سونا بھی صبح چھ بجے میرے کو باس نے بلایا جا کے آپ ساری پریشانیاں سب سائیڈ ہو جانے سوچے بھی سب سائیڈ خیال موبائل بھی سائیڈ میں ہو جائے گا لیپ ٹاپ بھی سائیڈ میں ہو جائے گا سب چیزیں سائیڈ پر ہو جائیں گی پھر آپ جا کے جو ہے نا سونے کی تیاری کریں گے یار میں نے چھ گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے نین پوری کرنی ہے اس کے بعد میں نے جانا ہے جانا ہے اب یہی سوچ اگر آپ نماز کے لیے پیدا کریں ربطالہ کی بارگاہ میں حضیقی ہو گئی اس سے کتنا فائدہ ہوگا آپ کو ذہنی سکون آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو جسمانی فائدہ ہوگا آپ کو فیزیکلی اور پیتھولوجیکلی تمام فوائد اس سے حاصل ہوگا مدیشہ کے ناظرے میں ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے کنکلوجن اگر کیا جائے تو وہ چیزیں جو نورمل حیبیٹ میں روٹین کہندہ ہے جو ایک نورمل عام بندگی نین خراب کر دیتی لسٹ تھوڑی چیزی بتاتا چلوں جیسے سونے سے پھرے چائے کافی سوفٹ ڈرنگ کول ڈرنگ ان چیزوں کا استعمال بلکل سختی سے نہیں کرنا پان گھٹکا چھا لیا جو کچھ لوگوں کی حیبیٹ ہوتی ہے پان کھانے کی یہ ساری چیزیں کیفینیٹڈ ہیں کیفین نیکوٹین بیس ہیں یہ نین کو خراب کرتی ہیں تو سمجھلے یہ ہیلتی جو لوگ ہیں ان کی یہاں سے خراب ہونا شروع ہوگی تو یعنی رات کو یعنی شام کے بعد ان چیزوں کا استعمال بند کر دیں گے یا کم کر دیں گے تو ممکن انشاءاللہ عز و جل آپ کو نین کا پیٹر نہیں اس کیلئے کنٹرول مردین شاہد کے ناظرین کنٹرول اور فکر اگر ذہن پر فکر لاحق ہوگی اور ذہن ہوگا اللہ تعالیٰ کی عبادات کا نیکیوں کا تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے اور دیگر کو بھی اس کی دعوت دیں گے تو امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ کافی فروٹ فل رہا ہوگا ہم نے کوشش کی کہ آپ تک اس قلیل وقت میں بھرکور معلومات پہنچا سکیں لیکن ہر سلسلے کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس وقت پر اس کو اختتام پذیر کرنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کہ بہتر سے بہتر انداز میں اس کو ڈسکس کر سکیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مالا موسیقا موسیقا